بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈو کے ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہی ہے پیسکو میں جوبز آ چکے ہیں اور اس میں جو جوبز ہے وہ ترائیس سو پلس اسامی ہے دوزر بائیس کی سب سے بڑی بردی ہے اس میں ڈریور بھی تقریباً تین سو تک سیٹھ ہے اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ان لائن ہے اور گر بیٹے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں عمر کی حد اور اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اور اپلائی آپ کس طرح کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو دوں گا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ان تک دیکھنا ہے اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی ایکن پیلائیس میں کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی جوب کی اپڈیٹ آپ کو بلاتائیر پہنچتے رہے باروقت اپلائی کریں یہ پیسکو میں جوبز آ چکے ہیں ترائیس سو پلس آسامی ہے اور اس کے لئے جو اپلائی یو ایٹی ویب سائٹ پہ آن لائن ہے اور اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یو بیل بینگ میں یو ایٹی کی اکاؤنٹ پہ ہر پوسٹ کے لئے آلید آلیدہ پیمنٹ ہے جس طرح یہ ایس ڈیو کے لئے چیس سو ایسی روپے ہے یہ چیس سو ایسی روپے آپ کو پہلے جمع کرنے ہوں گے جس طرح یہاں ہدایت دی گئی ہے فارم پور کرنے سے پہلے مطلوب فارم فیس کسی بھی قریب یو بیل بینگ میں اکاؤنٹ نمبر اس پہ جمع کریں اور فیس جمع کرنے کے بعد اکاؤنٹر رسید کے لئے جس میں دس ہنسوں کا سی ای کیوں کوڈ لکھا ہوگا اس کو کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنا اور اپلائی دوران جس طرح یہ ہم انہیں اپلائی کلک کیا یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہم کلک کریں گے آپ سے یہ سی ای کیوں نمبر مانگ رہے ہیں پھر یہاں سن ایسی نمبر دیں گے ہمیں دوبارہ کا نمبر دوبارہ دائل کریں گے اور موبائل نمبر دیں گے پھر یہ کوڈ دیں گے پھر لوگن پہ کلک کریں گے اگر ہم نے تو پیسے نہیں جمع کیے تو اس لئے یہ لوگن نہیں ہوگا اس میں جو پوسٹ ہے ایس ڈیو کی جو پوسٹ ہے ایک سو سینتیس پوسٹ ہے اور اس کے لئے جو کالفیکیشن ہے بی اے سی الیکٹرکل انجینئرنگ یا ایکویلنڈ ڈگری فروم ایچ اے سی رکنائز اور اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے ایکیس سے تینتیس سال جس طرح اسیسٹن منیجر ہے اس کے لئے تو کالفیکیشن ایم بی اے ایم پی اے ایم اے ایچ آر ایم ایم کام ایس کمپیوٹرز یا بی اے بی اے سی اور اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے ایک سی تینتیس سال اس طرح ریوینیو آفیسر ہے ایم اے سی فیزکس ایم اے سٹیٹکس یا ایم اے ماتیمیٹکس یا ایم کام ایم بی اے ایم اے سی کمپیوٹر یا بی ایس انجینئرنگ یا بھی ٹیک کورس اور اس کے لئے جو ایلیمٹ ہے 23 سال ہے اس طرح ڈیویجنز اکاؤنٹ ایفیسر انیس سیٹ ہے اور اس کے لئے بھی کام سیکنڈ ڈیویجنز اور یا ٹوئیئرز اینڈ کیس ایک کوالیفائید سیڈ ایگزامینیشن اور اس کے لئے ایج روکائرمنٹ جو ہے 23 سال ہے اس طرح ڈیویجنز اکاؤنٹ ایسر انیس سیٹ ہے اور اس کے لئے ایج روکائرمنٹ جو ہے 28 سے 30 سال ہے اور بی کام ویڈ ایڈرٹنگ انڈ ایڈوانس اکاؤنٹنگ بی بی اے اور ایم ایس ورڈ پاور پوائنٹ سیکس اور ٹریننگ خورس ٹوئیٹا سے انسٹیویشنز افیر ویڈ روگنیز اور تریانمے پاسٹ ہے اور اس کے لئے ایج روکائرمنٹ جو ہے 28 سے 30 سال ہے اس طرح اسیسٹن ایم ایج سی گریجویشن ہرمینیٹیز اور 50 پرسن مارس ان سیکس ویگس آئیٹی ٹریننگ خورس اور اس کے لئے ایج روکائرمنٹ جو ہے اس طرح کمرشل اسیسٹن جو ہے بی اے بی اے سی بی کام یا سیکنڈ ڈیویجنز یا سیکس ویگس آئیٹی ٹریننگ خورس ایم ایس آفیس کانڈکٹنگ بی این ایو تی بی ٹویٹا ٹی ای وی ٹی اے انسیٹیوشن ایفیرڈ ویڈرگنائز بائی بورڈ آف ٹیکنیکل ہائیر ایڈوکیشن دو سو بہتر سیٹھ ہے اٹھارہ سے تیس سال اس کے لئے درکار ہے اس طرح ایل ایس سیکنڈ میٹرک ویڈ تری یارز ڈیپلومہ ڈی ای ای اور ایک سو چونتیس سیٹھ اپن سو سیٹھ ہے ومن ساتھ سیٹھ ہے اٹھارہ سے تیس سال اس کے لئے ہے اس طرح سینئر کلرک جو ہے اکسٹیس سیٹھ ہے ومن کے لئے آٹھ سیٹھ ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے سٹور کلرک جو ہے ایفی سی پی ہے بیس سیٹھ ہے اوپن میرر تیرہ ہے ومن ٹو ہے اور میناررڈی ایک ہے اس طرح جنئر کلرک جو ہے اور میٹرکولیشن ہے سی گریڈ فیفٹی پرسن مارس ٹائپنگ سپیٹ فورٹی وارڈز پرپی منٹس دو سو تریس سیٹھ ہے امپلوئیشن جو ہے تریپن سیٹھ ہے اوپن جو ایک سو چیاس سیٹھ ہے ومن کے لئے ہے چبیس سیٹھ ہے اٹھارہ سے تیس سال اس کے لئے ایج روائرمنٹ ہے جنئر کلرک جو ہے کمرشل جو ہے تریپن سیٹھ ہے اور اٹھارہ سے تیس سال ہے میٹر ریڈر جو ہے ایفی ایفی سی یا ای کام یا ایکویلنٹ سیٹھ نگیں منٹس کلڈیونڈر سیٹھ ہے امپلوئیشن لنکھوڈا جو ایک سو اور ڈس ہیٹھ ہے اوپن میرر چارٹھان ٹام ہے اور مینٹی پچانمی سیٹ ہے اور ڈریونگ ڈریور کے لئے جو ہے میٹرک وید ال ٹی وی ایش ڈی وی لیسنس فائف ایئرز ایکسپیرینس ایج لیمیٹ جو ہے پچیس سے پینتیس سال دو سو باؤن سیٹ ہے ایمپلوئی چلن پچاس اوپن میرر ایٹی نائن منارٹی تیرہ اور اس کے لئے ایج لیمیٹ جو ہے پچیس سے پینتیس سال تو اے معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ اس دیرہ جو کی ویڈو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ